میرا جب ایکسپورٹ اچھا چل رہا تھا اچانک کشتیاں لاکھ نجدیک ساحل سہی پر خدا پھر کوئی چال چل جائے گا تو نے مخمور نظروں سے دیکھا تو ہے کیا کروگے اگر دل پگھل جائے گا پرماتما نے کوئی ایسی بات رکھی ہوئی تھی کہ وہ ہمارا ایکسپورٹ کا کچھ کولیپس ہوا that was the turning point of my life پھر میں کیونکہ جب رشی کیش گیا اور اب میں پنڈت بننے گیا ہوں جس کو میں بچپن سے بولتا تھا مجھے پیتا جیوالا کام نہیں کرنا لیکن اس وقت تک ہماری جو انوبھاؤں کا پٹارہ تھا وہ اتنا بڑا چکا تھا کہ اب کہتے ہیں وہ آئے تو سکوں وہ نہ آئے تو بھی سکوں درد میں درد کا احساس کہاں ہوتا ہے تو اب ایسی ستھتی ہو گئی تھی کہ آپ جو بھی کریں بس اب آپ جیئے بھر ایسا ایک کارن بن گیا تھا تو اب ہم یہی کرمکانڈ سیکھنے گئے لیکن میرے ساتھی جو ہیں میرے جو سہ پاٹھی ہیں یعنی آپ کے ساتھ میں کچھا میں پڑھنے والے وہ تو سمیتہ ہیں پندرہ سولہ سال کے آپ بیس بائیس سال کے تو وہ جو ایک میچورٹی وہ جو وچاروں کا ایک یہ ہے وہ کہیں نا کہیں آپ کو کوند تاسا ہے آپ سوچ رہے ہیں یار میں کیاں آ گیا ہوں this is not i think for me i'm not cut out for this god i think i'm misfit whatever i'm doing i'm you know failing یہ سب رشکیش کی بات ہے میں fail ہو رہا ہوں بھگوان تو میں نے suicide attempt کیا میں گنگا میں چلا گیا ایک بار تو میں نے jump کر دیا لیکن کیا ہوا قدرتن بات دیکھئے کہ کوئی میرے پیچھے کودا اور مجھے نکال کے اور مجھے بدحواش حالت میں اس نے پوچھا تجھے تو تہرنا نہیں آتا پھر تو کیوں کودا مرنے گیا تھا میں نے بولا ہاں میں مرنے گیا اس نے مجھے ایک ٹپلی ماری تو ٹپلی ماری تو میں روم میں چھپا ہوا بیٹھا تھا سمیتہ میں اگلے دن تک روم سے باہر نہیں آیا نہ میں نے کھانا کھایا نہ بھوجن کیا اور بھگوان سے ایک ہی پرارث نہ کر رہا تھا بھگوان میں ہر جگہ وفل ہوتا ہوں ہر جگہ فیل ہوتا ہوں میں مرنے میں بھی فیل ہو گیا پرماتما آپ کیا چاہتے ہو مجھ سے مجھے کیوں پیدا کیا بھگوان کا کچھ چمتکار کہ وہاں پر ایک سوامی جی تھے سوامی پریپورنا نند جی سوامی پریپورنا نند نے ایک دن ہم کو بلایا کہ بیٹے تم پاس میں آؤ میرے نکٹ آؤ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو کیوں اداس رہتے ہو تم کو میں نے کبھی مسکراتے ہوئے کم دیکھا ہے بیٹا تو تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے بولا میں مولتہ سوامی جی مرنا چاہتا ہوں کیونکہ کر تو میں نے سب کچھ لیا ہے شاید اور کر کے میں نے دیکھ لیا کیونکہ یہاں کیا نہیں جا سکتا یہاں پہلے سے کیا ہوا ہے میرے داتا نے تو شاید ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کیے ہوئے میں کہاں کہاں فٹ ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کہیں فٹ ہوں اس لئے میں مرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم کو میں مرنے کا ایک سوطر دیتا ہوں تم کو مرنے کا سوطر سیکھنا ہے میں کہاں گرو جی یہی تو میں سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا کون کون تمہارے گھر میں ہیں جن سے تمہارا من کرتا ہے ملنے کو اٹیچ ہونے کو میرے ماتا ہیں میرے پتا ہیں میرے فلاں فلاں ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے تم جینے کی آترہ میں آجاؤ سویم کے لئے مرنے کی آترہ میں آجاؤ اور سویم کے لئے مرنا کیا ہوتا ہے کہ جی متی مارو موہ مت لانا بینا پریم مت آئیو جی ندی کنارے دھنوش دھرا تھا دھنشا میں بان نہیں تھا جی اور اسی دھنوش سے مارا میرگلا مرگا کے گھاؤ نہیں تھا جی تو ندی کنارے ورکش کھڑا تھا ورکشا پہ پات نہیں تھا جی اور اسی ورکش کو چگے میرگلا مرگا بڑوں میں نہیں تھا جی یہ آپ نے سیکھا رشکیش کے تٹوں میں رہ کر اب بانگلے میں رہ رہا ہے سمدر تٹ پر گنگا تٹ سے بھاگا والک سمدر تٹ پر میرے بابا نے بولا یہاں میرے گوڈی میں رہے گا تو میں وہاں بھی دھمکی دیتا تھا شروع میں جا کے سمدر بابا کو بھی بول کے کہ بابا ماں نے نہیں سلایا اب تو تیار ہو جاؤ تیرے اندر ہی سماہت ہو جاؤ آپ نے یہ بہت باری آیا نا سویسائیڈ ہاں تب ان دنوں کا تو یہ ویچار تھا نا وفلتا آپ کو کئی نا کئی جھکجور دیتی ہے اور وفلتا آپ کرتیوں سے وفل نہیں ہو رہے ہیں آپ اپنے جیون میں ایسا انوبھاو لے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دل دکھانے کے لیے بنی ہے یہ زیادہ تر جو رشتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کے یہ نائس ٹو میٹ یو کے لیے بنے ہیں بس hi i'm fine نائس ٹو میٹ یو yeah good to see you man after long time جب کہ وہ کہیں ہے ہی نہیں ہردہ ہے ہی نہیں تو یہ نکلی نکلی کھیل کھیل کے منوشی بوڑا ہو رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کتنا نکلی ہوتے ہوتے کہاں تک آ گیا میں بولتا ہوں یادی ایک پل بھی جینا ہے تو آپ اسلیح میں ہی جییں میں ایسا جیتا ہوں ہم ایسے جیتے ہیں ایسے جینے کے لیے آپ کو بہت پرثک ہونا پڑتا ہے ڈیفرنٹ ہونا پڑتا ہے یونیک ہونا پڑتا ہے موسیقی